سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن سنگا کہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیسے دیا کہا صرف عدب کی وجہ عدب سیکھو زندگی میں تم تو خدا کے بے عدب ہو گئے نبی کے بے عدب ہو گئے ولیوں کے بے عدب ہو گئے ماں باپ کے بے عدب ہو گئے میرے خواجہ فرماتے ہیں میں عدب کیا اللہ نے مرتبہ دیا کہاں کونسا عدب ابراہیم کندوزی ایک مجزوب ہماری گلی میں آئے سارے بچے پتھر مارتے تھے میں نے ہاتھ پکڑ کے باغ میں لایا ہے کچھ بھی لوگ دیوانا اور پاگل کہتے ہیں لیکن یہ ہے تو اللہ کا بندہ اور بٹھایا لوگوں نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا میرا انگور کا باغ تھا ابتدائی عمر تھے ابھی پندرہ سال بھی پورے نووے تھے کہ میں نے انگور کے خوشے ان کے سامنے رکھا جن کے خون اچھے ہوتے ہیں وہ بادب ہوتے ہیں چاہے چودہ سال ہو چاہے تیرہ سال ہو عدب خون کی شرافت سے آتا ہے ورنہ جن کے خون کے اندر ہی نقص ہو پھر ان کو نبی میں بھی نقص نظر آئے خدا میں بھی نقص نظر آئے اولیاء اللہ میں بھی یہ سب کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس لیے کہ خون ہی صاف نہیں ہے خون میں ہی سچائی اور صداقت نہیں ہے جہاں خون پیور ہو وہاں عدب ہی عدب ہو کیونکہ عدب خون کی پیوریٹی سے آتا ہے خون کے خالص پن سے آتا ہے میں کوئی غصے ہیں بات نہیں کر رہا ہوں میں بات حقیقی اور سچی کر رہا ہوں تو غریب نواز کہتے ہیں میں نے انگور کے خوشے رکھے ابھی تو چودہ پندرہ سال کا لڑکا ہی تھا انہوں نے انگور تو کیا کھانے تھے دو چار انگور کے دانے موہ میں ڈالے اور کہا اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتے تو نے میرا عدب کیا ذرا ابھی درا تو نے انگور کھلایا وہ میوا جو یہاں ملنا مشکل تھا لیکن تیرے انگور نے تیرے انگور نے میرے جسم میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی لیکن اب میں تجھے وہ کھلاتا ہوں جو تیرے دل کی دنیا کو بدلے گا اور اپنی جھولی سے کچھ نہ نکالا سوکی روٹی کا ٹکڑا نکالا بعض لوگ کہتے ہیں کھلی نکالا خود چبائی اور اپنا چبائی ہوا ان کے موہ میں ڈالا غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہ کیا چبایا چھوٹا سا ٹکڑا میرے دل کی دنیا روشن ہو گئی پردے اٹھ گئے اور دل کہتا تھا موہین الدین اب سب چھوڑ دے اور اللہ کی راہ کا مسافر بن جا اور میں نے سب صدقہ کر کے خدا کی راہ کا مسافر بن گیا تو سرکارِ غریب نواز کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے پہلا زینہ عدب کی بنیا یہاں تو بے عدب بے عدب ساری دنیا پر عدب کی طرف جا رہی ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی عدب نہ رہ گیا نہ ماباب کا نہ بڑوں کا آقاِ کریم فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوَاقِّرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِّنَّا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے جو بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں عدب سیکھو تو وہ شمسودین التمش کی بات چل رہی تھی نوجوان چھوکرا تا لڑکا تھا اور گھوڑے پر بغدار شریف میں جارتا نورانی چہرے والے دیکھے اس لیے کہ جو جوہری ہوتا ہے وہ جوہر جانتا ہے وہ تھا مقتصر سا اسی عمر کا بچہ لیکن چہرے دیکھ کر پہچان گیا کیونکہ آقا نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے خدا یادہ لوگ کہنے میں ہم تاجد پڑھتے ہیں لیکن چہرہ دیکھ کر کہ الامانو والحفیظ میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں سنا ہے لوگوں سے کہ راحت کی تاریکی میں بچے دیکھیں تو در جائیں یہ حال ہوتا ہے ایسے مقروح چہرے چہرے عبادتیں تو چہرے چمکاتی ہیں عبادتوں سے چہرے چمکتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ اور رنگ کالا ہو یا گورا اگر دل چمکدار ہے تو چہرہ چمکتا ہے میں کوئی چاپلوسی کرنے کا عادی نہیں لیکن آپ ہمارے ممبر پر دیکھ رہے ہیں ہمارے مبلغین ہمارے علماء اللہ نے چہروں پر کیسی چمکتا ہے اللہ کرے کہ یہ خیرات باقی رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور الحمدللہ یہ ہم عبادتوں کے بل پر نہیں آسل کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے چہرے چمکانے کے لئے نہیں لیکن مدینے والے کو نور مانتے ہیں اس لئے نورانیت وہاں سے ملتی ہے جو نبی کوئی مٹی مانے تو پھر چہرے ہی مٹی کی طرح سیاہ ہوں گے اور مرنے کے بعد تو دکھانے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے موت کے بعد تو دکھانے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے شوشل میڈیا پہ اگر چہرے گھوم جائے تو لوگ تین دن تک کھانے نہ کھائیں یہ حال ہے ارے وہ عاشقوں کے چہرے ہیں جو موت کے بعد بھی اگر تین تین دن تک رکھے رہے تو بھی چہرے پر کوئی اس محلال نہیں آتا ارے حال ہی میں حال ہی میں میں نے کئی بزرگوں کے انتقال کے بعد شوشل میڈیا پہ ان کے چہرے دیکھے علامہ شایمت نورانی کا چہرہ تین دن کے بعد دیکھا یوں چمکتا تھا کہ دوسرے بھی کہتے تھے کہ نبی کو نور ماننے والے موت کے بعد یوں ہی چمکا کرتے ہیں حضور سرکار کناہ کا شہدادہ انوار المشائق تین دن کے بعد بھی چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے کسی نے سلا دیا دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہتی والا ان کی یاد میں شاید آنکھ لگے تھے نارہ نسانت نارہ حدری فیضان غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو نور مانو گے تو یہاں بھی چھمکو گے وہاں بھی چھو جو نوری کا قائل نہیں نورانیت اس کی مقدر میں نہیں ہے لوگوں یاد رکھو تو بارحال چمکتے چہرے اس نے دیکھا آقا فرماتے ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آجائے جس کو دیکھو تو توجہ آپ کی حضور نے یہ نہیں کہا جس کو دیکھو تو نبی یاد آجائے توجہ حدیث پاک ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے نبی یاد آجائے نہیں اس لیے کہ کسی کو دیکھ کے نبی یاد آجائے تو لوگ کہیں گے یہ نبی کی طرح لوگ کہیں گے یہ نبی کی طرح خدا کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا تو اللہ نے اپنے نبی کی مثلیت کا ایسی حفاظت فرمائی کہ حبیب میں یاد آنگا تو یاد نہ آئے اس وقت تو یاد نہ آئے میں یاد آنگا کیونکہ میری طرح کسی کو تو کہہ نہیں سکتے کیوں لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب اس کی طرح کوئی ہے نہیں وہ لائسہ کا مثلی ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے اس لئے کوئی اس کی طرح ہو نہیں سکتا تو کہا میں یاد آنگا کیوں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی بشر ہیں تو بشروں کو دیکھ کر کہ نبی یاد آنے چاہیے لیکن اللہ نے فرمایا نہیں محبوب یہ کہنا کہ خدا یاد آجا جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے وہ ولی ہوتا ہے تو یاد آئے گا تو لوگ کہیں گے ولی نبی کی طرح تو ولیوں کو بھی نبی کی طرح کہلوانا گوارہ نہیں ہے تو جب ولیوں کو نبی کی طرح کہلوانا گوارہ نہیں ہے تو جن لوگوں پر بڑے بڑے شدید اور شنی الزامات ہو ان کو نبی کی طرح کہلوانا کیسے گوارہ ہو سکتا ہے اس لئے کہا کہ جسے دیکھو خدا یاد ہے خدا یاد ہے مطلب چہرہ دیکھ کر کے اللہ کی یاد ہے بننے والا ایسا ہے بنانے والا کیسا ہو اس کے حسن کا یہ عالم ہے یعنی نورانیت کا تو اس کے نور کی شان کیا ہو چہرے دیکھے چمک رہے تھے سوچا کہ اللہ والے ہیں گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور لگام پکڑ کر کے گزرے میرے خواجہ کی نظر پڑی یہ پہلے سے دینے والے ہیں اب بہت دیتے ہیں اور آج بھی عطا کر رہے ہیں لیکن کوئی جھولی لے کر جائے دیکھو بغیر یقین کی تو خدا نہیں دیتا اللہ کا دوست تو بغیر یقین والوں کو کیسے دے گا کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ خالی ہنڈے میں پانی بھرا جاتا ہے بھرے ہوئے ہنڈے میں نہیں تو جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا شرک ہو رہا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں حالانکہ کوئی سننی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا ہم حرام سمجھتے ہیں سجدے کو قبر پہ لوگوں اگر قبر کو سجدہ کرنے کا شوق ہوتا تو ہم پھر خواجہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم نبی کو کیوں نہیں کرتے لیکن ہم رسول پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں بھی ان کو سجدہ نہیں کرتے ہمارے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے الزام لگانے والوں کا الزام ہے اور اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ دار ہے لیکن آپ جاہل سے بھی پوچھ لیں کیونکہ سجدے کے لئے کچھ چیزیں ضروری ہیں پیشانی کا جمنا ناک کی اس ہڈی کا جمنا ہاتھوں کا ٹکنا گھٹنوں کا ٹکنا اور پیر کی کم سے کم ایک انگلی کا ٹکنا یہ فرض ہے فرائز میں سے ساتھ ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ سب بھی ہو جائے یہ سب بھی ہو جائے پھر بھی اگر سجدے کی نیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں کہلائے اس لئے کہ انہم العمال و بنیاء ورنہ کوئی فتوے سے بچے گا نہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کبھی دیکھا اللہ کو تو سجدہ کہاں کرتا ہے تو کعقادریہ مسجد کی دیوار کے سامنے حسینیہ مسجد کی دیوار کے سامنے جعبہ مسجد یا رسول اللہ کی دیوار کے سامنے آسمیہ مسجد کی دیوار کے سامنے نورانی مسجد کی دیوار کے سامنے تو تم تو سب ہی مشرک ہوئے آپ کا سجدہ ہے کہاں ارے کعبے کی دیوار کے سامنے بھی سجدہ کرو تو بھی مشرق ہو جاؤ کیوں کعبہ غیر اللہ اللہ تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ مشرق نہیں ہوتے کیونکہ ایسے بے اکوف لوگوں کی بات کریں گے تو کوئی شرق سے بچے گا نہیں ہم دیوار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں تو دیکھو نیت نے بچایا سر جھکا ہے دیوار کے سامنے لیکن دل کی نیت ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں تو شرق نہیں ہوتا تو وہاں جھکنے والا اگر جھکتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے تائید نہیں کرتے کیسی جیالت نہ کر کہ کوئی دیکھے تو بدگمان ہو جائے یاد رکھو لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا کیونکہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی تو لوگوں بدگمانی سے بچوں حسن زن رکھو تو عرض یہ کرنے چلا تھا گفتگو شورٹ کرتا ہوں وقت بھی ہو رہا ہے گریب نواز عطا کرنے والے جب اس نوجوان لڑکے کو دیکھا شمس الدین التمش کو کہ میرے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور عدب کے ساتھ چلنے لگا تو میرے خواجہ نے کہا یہ دیکھو اندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے یہ لڑکا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اندوستان کا بادشاہ نہ بنے اور اللہ نے اس کو اندوستان کا بادشاہ بنایا تو جناب شمس الدین التمش یہ گریب نواز کے مرید بابا قدبدین بختیار کاکی کے مرید تھے بات چلی تھی وہاں سے کہ ایک کسان سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں آیا گریب کسان اور آ کر کے کہتا ہے خواجہ میرے آقا آپ کا جو مرید ہے قدبدین اس کا مرید ہے شمس الدین التمش بادشاہ میں کسان آدمی ہوں مجھ پر ٹیکس بادشاہ نے زیادہ لگا دیا اور اب وہ میری قوت سے باہر ہے تو اگر آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ سے تو بادشاہ اس ٹیکس کو کم کرے گا یا معاف کر دے گا سرکارِ گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اجمیر شریف سے ڈلی اس اکیلے کسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں کسی مرید کو ساتھ نہیں لیا وہ کسان ہے اور گریب نواز ہے کیوں جا رہے ہیں اجمیر شریف سے ڈلی جا رہے ہیں کیوں صریف ایک گریب کسان کے لیے کہ بادشاہ نے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور سرکارِ گریب نواز کی بارگاہ میں وہ فریاد لے کر آیا ہے جب ڈلی پہنچے تو پورا شہر بابا کتوب شمس الدین سب مل کر گریب نواز کے استقبال کیلئے آئے ہیں سرکار کتوب الدین نے عرض کی حضور آپ اطلاع تو کرتے ہیں آنے سے پہلے اچانک تشریف لائے اگر ہمیں قبل از وقت خبر نہ ہوتی تو ہم آپ کے استقبال کیلئے بھی نہیں آ پاتے ہیں فرمایے یہ جو کسان ہے بادشاہ نے اس پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا ہے اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ٹیکس کم کراؤں سرکار کتوب الدین نے کہا اللہ ہو اکبر حضور آپ ایک خط لکھ دیتے تو یہ ٹیکس ماف ہو جاتا ارے خط لکھ دیتے تو کئی گاؤں اس کو وقف کر دیے جاتے کیونکہ شمس الدین کیا میرے آگے جاتا اور آپ کے خط کی وہ بیعد بھی کرتا آپ ایک خط لکھ دیتے تو ابھی کام ہو جاتا یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی قریب نواز کا جواب سنو فرماتے ہیں خط لکھ دیتا اس کا کام تو ہو جاتا لیکن اس کے ساتھ آنے سے اس کا جو دل خوش ہوا ہے وہ کب ہوتا اس کے ساتھ چلنے سے اس کے دل کو جو خوشی ملی وہ کب میں اثر آتی اور سنو اللہ راضی نہیں ہوتا مگر صرف اس وقت جب کسی بندے کا دل خوش کیا جاتا اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو اللہ خوش ہو جائے گا غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سفر میں ایک ولی سے ملاقات کی اس نے کہا مہین و دین اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کی خدمت کر جب تو اللہ والا بنے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن افسوس یہ جو اصل دین ہے دین کی اساس ہے یہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی اب ہم سمجھتے ہیں سب تسبیح لانا یہ دین ہے میں تسبیح کا منکر نہیں ہوں یقیناً تسبیح پڑی جانی چاہیے اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے لوگ سمجھتے سی روزہ رکھنا یہ عبادت ہے یاد رکھیں روزے کا مخالف نہیں لیکن ساری عبادتوں سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جواب سنو ان کا فرمان سنو فرمایا کسرس سے تلاوت قرآن کرنا کسرس سے نفل روزے رکھنا کسرس سے نفل نمازیں پڑھنا یہ کام تو کمزور بوڑی عورتیں بھی کر لیتی کمزور بوڑی عورتیں بھی کسرس سے نمازیں پڑھ سکتی ہے کسرس سے تلاوت کر سکتی ہے اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کا دل خوش کرے اللہ کے بندوں کا دل جیتے وہ آئے تو ان کی خاتر توازو کرے وہ آئے تو ان سے مشکرا کر بات کرے وَقُولُ قُولًا صدیدہ لوگوں سے سیدھی سیدھی اچھی بات کرو لوگو یہی دین ہے اور سرکار غریب نواز نے اسی ذریعے سے لوگوں کا دل فتح کیا